اسلام علیکم پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ کو جیت تو یاد ہی ہو اس طرح عماد و عصیم نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اچھی بیٹنگ کی ہے اسی طرح وہاب ریاض نے بھی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ایک مثال قیم کر دی تھی جس میں اس کو انگلی پر چوٹ لگی ہوئی تھی لیکن اس نے میچ میں کامیابی حاصل کرا لی تھی دوستو ویڈیو میں مزید پڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لے کریں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا اس ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھئے گا تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے میچ میں افغانستان کے خلاف وہاب ریاض نے جتنی کارکردگی دکھائی تحریف کی جائے تو بہت کم ہے اس کے ساتھ عماد و عصیم نے بھی اس کو بھی کریڈر جار ہے اس نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی بہت اچھی کارکردگی دکھائی اس نے بھی میچ جتوا ہے لیکن آخر میں وہاب ریاض نے بھی آکے میچ کو نکالا تھا تو وہاب ریاض کی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں انہیں مشکل تو سامنے آئی لیکن انہوں نے اس مشکل کو برداشت کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم انشاءاللہ میچ کو جیتیں اور سیمی فائنال تک کالیفی کرنے کے بعد ورلڈ کپ کو بھی جیتے تو انشاءاللہ ورلڈ کپ بھی ہم جیتیں گے سیمی فائنال تک کالیفی کرنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہو جائے گا تو بھائیہ اب وہاب ریاض کو باہر رہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کی جو انگلی ٹوٹی ہوئی تھی نا تو اس میں داد ہے زخام ہے یعنی تو وہ زیادہ بار گیا جو انجری تھی اس کی تو ابھی فلحہ بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے مائچ میں ان کو باہر بٹھایا جائے گا اب یہ ہنڈرٹ میں سے ہنڈر پرسنٹ چانسز نہیں ہیں لیکن تھوڑے سے چانسز ہیں کہ وہ کھلیں سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر میں جلد ہی ٹھیک ہو انشاءاللہ بنگلہ دیش کے خلاف اس مائچ کو کھیلوں گا آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اگر ٹھیک نہ ہو پیا تو پھر بہیہ بہت مشکل ہے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہی جانتا ہے ہم تو کہتے ہیں بس بھی آ اور مار لیکن بہت مشکل ہوتا ہے تو بھئیہ وہاب ریاض کے لئے دعا لازمی سے کیلئے گا کیونکہ وہاب ریاض ہی ہمارے بیسٹ پلیئر ہیں باقی بھی بیسٹ پلیئر ہیں یعنی کہ باقی نہیں باقی بہت اچھے پلیئر ہیں وہاب ریاض کی بھی اشد ضرورت ہے اس مائچ میں کیونکہ ایک تو وہ فاسٹ بولر ہیں اور ہٹٹر بھی ہیں الحمدللہ ہم نے وہاب ریاض کی مدد سے مائچ بھی جیتا تھا اللہ تعالی نے ہماری غیبانہ مدد بھی کی تھی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ